موسیقی 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 پر بس اسٹیشن موجود ہیں وہاں پہ آپ کو آسانی سے بس نہیں ملے گی وہاں پہ آپ کو خوار ہونا پڑے گا وہاں پہ آپ کو گھنٹا آدھا گھنٹا پندرہ منٹ بیس منٹ کھڑا لہنا پڑے گا ناظرین یہ پرائیوٹ لوکل بیگن ہے اور اس کا روٹ کیا ہے یہ بھی ہم جان لیں گی یہ 105 نمبر ہے ان کے کنڈکٹر آپ کنڈکٹر ہے یہ ہے آپ کنڈکٹر ہیں گاڑی کیا یہ پرائیوٹ گاڑیاں ہوتی ہیں اس سے حکومت کا سرکار کا کوئی عمل لکھل نہیں اچھا یہ کتنی تعداد میں ہیں لہو شہر یہ بہت تعداد میں بہت زیادہ تعداد کیا بچہ ہے کہ سواریاں اس میں زیادہ بیٹھتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں میں بیٹھی نہیں ہے روٹس جو ہیں اس کے کم ہیں روٹس کے کم ہیں اس کے زیادہ ہیں اس کے روٹس کم ہیں جو لڈی سی کی بسز ہیں یعنی کہ وہ آپ کو آپ کی مطلقہ پوائنٹ تک نہیں لے کے جا سکتی اس وقت سے آپ یہ والی گاڑی جو لوکل ویگن ہے ایک سو پانچ نمبر روٹ ہے آپ اس میں زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں سر اس کا کرایا کتنا ہوگا کرایا روٹ کے ساتھ سب سے لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے اس کا کرایا اس کا پچیس روپے اور کون سا پوائنٹ ہے سٹیشن سے ٹھوکر ٹھوکر پچیس روپے میں ٹھوکر ہم جا سکتے ہیں بسز زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اسی میں آپ آرام سے ٹھوکر تک چلے جائیں کیا آپ کے مطابق آپ کا کیا ریزن ہے کہ آپ نے اس کو منتخب کیا آپ نے بس پہ سواری کرنا آپ نے منتخب نہیں جی وہ ٹھوکر کی سائیڈ پہ جاتی نہیں ہے بس اس وجہ سے اس پہ بیٹھیں یہ روٹ سونے چاہیے گورنمنٹ کی بسس کے اس کی ضرورت ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس میں آرام سے سفر کر سکتے ہیں مسافر اور اس میں تانگ ہوتے ہیں اپیل کرنے دیکھنے والوں سے جی میری یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ گاڑی ہیں جو وہ منتخب کی جائیں بات کرتے ہیں کہ کیا ان کے متعلقہ روٹس ان کو درکار ہیں لٹسی بسس ان کے روٹس پر چل رہی ہیں یا نہیں سر ساملے گو بلکل کوئی نہیں چل رہی ان چاس لمبر تھی وہ ختم کر دیئے شیخ بورے والی وہ ختم کر دیئے نارنگ والی وہ ختم کر دیئے اب بتاؤ یہ کوئی روٹ ہے اور جو یہ روٹ بنایا ہے یہ بھی غلط ہے یہ بالکل غلط ہے جانا ہم نے کہیں ہوتا ہے دو دو گاڑیوں کو بدل کے پھر کمی جا کے ایک جگہ پہنچنا ہوتا ہے خواری ہوتی ہے پبلک کوئی سنا سے کوئی خواری نہیں خواری کتنی ہوتی ہے آپ خواری بہت زیادہ اور یہ بڑے آدمی ہیں کوئی خواری نہیں ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ LTC کی بسز کے روٹس کم ہیں اس وجہ سے جو چھوٹی گاڑیا ہے لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس میں لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں ہاں جی کوئی سفر نہیں اب ہم بڑے آدمی ہیں ہم نے کیا سفر کرنا ہے ہم تو پیسوں کی خاطر بچوں سے پیسے مانگتے وہ بچے بھی نہیں دیتے ہاں جی نہیں ہے عمام کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے کیونکہ ہماری آبادی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ میڈل کلاس سے بھی یہ لٹی سی کی بچ اس کے یہ لٹی سی کا 21 نمبر بھی روڈ ہے وہ بھی انہوں نے نکام کار دیا ہے چالتا تھا پہلے اور بھی جاتی تھی گاڑی ہیں ادھر نہیں ابھی جاتی بہت یہ مہیں پرابلم پڑتی ہے درانے کی یہ گاڑیوں میں باتے گاڑیوں کا انتظار کرتے ہیں گاڑی گھنٹا گھنٹا انتظار کرنا پڑتا ہے گاڑی آتی نہیں ہے وقت پر یہ ہمیں بہت اس کا پرابلم پڑتی ہے اور ایک اور بزرگیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے گا جو لانگ روڈ پہ گاڑی چلنے تھی ساری بند کی ہیں یہ بجیر ٹرانسپورٹ ہے یہ ٹیکنکل بندہ نہیں ہے جو ٹرانسپورٹ کا بجیر ہے پنجاب کا یہ ٹیکنکل بندہ نہیں ہے جہانزیب خان کچھ کی بات کرے بلکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کس طرح ٹرانسپورٹ چلی جاتی جی آن تو کیوں لگا دیا پی ٹی آئی نے ان کو ان سے پوچھیں جو نویہ پاکستان بنا رہے ہیں آپ کو جانزیب صاحب سے کیا شکایات ہے یہ ہے کہ جو روڈ پہ گاڑی تھی وہ بھی بند کی گئی ہیں جی آن ہاں جی یہ تقلیب ہے گھنٹے گھنٹے گاڑی نہیں آتی سباری دوسری ٹرانسپورٹ میں بیٹھتی ہیں کہ انتجار کرتی ہیں یہ ٹائم سے نہیں چل لیں یہ چاہیے حکومت کو کہ اس کا ٹائم ٹیبل سے ہی کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بلکل پیک آور ہے اور یہاں پر جب لٹی سی کے بس ہے پیچھے والی سی کے ساری خالی ہیں کیونکہ ان کے مطلقہ روک سے ان کو نہیں دیے گا ہے تو یہ یہاں پر سفر نہیں کر رہے ہیں یہ جو پرائیٹ اپنی گاڑیاں ہیں یا تو ان میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر چھوٹے جو لوکل ٹرانسپورٹیشن والے ہیں ان کی گاڑیوں میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں آئیے ہم باہر چلتے ہیں ناظرین ایک اور سواری ہے جو کہ ہر دل عزیز ہے اس عوام کے لیے جو کہ زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتی تو وہ چنگچی یعنی چاند گاڑی کا استعمال کرتی ہے یہ تھری ویلر ہے اور یہ انتہائی خطرناک سواری ہے لیکن یہ لاہور شہر میں چل رہی ہے اس کے خلاف بہت ساری مہمات بھی ہم نے دیکھی آئیے ہم اس میں سفر کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری نمائندے شبیر حیدر ہیں پروگرام میں ہم انہیں بھی کچھ آمدید کہیں گے شبیر آپ کا پروگرام میں کچھ آمدید کہتے ہیں میرا فرس ایکسپیرینس ہے چاند گاڑی میں بیٹھنے کا آپ پہلے بیٹھیں جی بالکل پہلے بھی بیٹھتے ہیں اس گاڑی پہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی بہت زیادہ عمل ہے پبلک ٹرانسپورٹ تو بند کر دی گئی ہے شہر میں جو چینکچی ہے اس کی تعداد کتنی ہے اس کی اگر بات کی جائے ریکشہ اور موٹر سیکل کی تو تقریباً کچھ ساٹھ لاکھ کے قریب انتی ہے جو لاہور کے اندر ان کی تعداد ہے ٹو ویلر اور ٹری ویلر ٹو ویلر میں موٹر سیکل آ جاتی ہے اور ٹری ویلر میں ریکشہ آ جاتا ہے ان کی تقریباً 5.9 ملین لگا لیں یا ساٹھ تقریباً ساٹھ لاکھ کے قریب ان کی تعداد منتی ہے جو لاہور کے اندر ان کی ہے جو اس بقے صرف کار رہے ہیں کس کی جورسدیکشن ہے لٹی اے کی یا پھر لٹی سی کی یا پھر وارڈنز کی ان کا بیسیکلی جو ہے یہ جو چینکی رکشہ ہے اس کا چلان تو کرتے ہیں لٹی سی دپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جو لٹی سی کمپنی ہے ان کی فورس ہے وہ چلان کرتی ہے جبکہ یہ دیکھنے کو مر رہا ہے وہ وارڈن بھی چلان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا چلان جو ہے وہ لٹی سی کے جو فورس ہے وہ بھی کیا وجہ ہے کہ چینک چی مقبول ہے کیونکہ لٹی سی کی بسز نہیں ہیں دیگر ائر کنڈیشن بسز بھی ہیں ائر کنڈیشن میٹرو بھی ہے لاہور کے پاس تو کیا وجہ ہے یہ اتنی مقبول کیوں ہے بسیکلی بات یہ ہے کہ جو بسیں ہیں وہ بہت کم تداد میں ہیں لاہور کے اندر بات کی جائے تو گزشتہ ایک سال کے اندر جو ہے نا لٹی سی کے جو روٹس ہے انیس روٹس میں سے گیارہ روٹس بند کر دیئے گئے سے جن میں سے جو گیارہ روٹس بند ہوئے ہیں ان میں سے پہلے جو تی ساڑھے تین سو کے قریب بسے چلتی تھی لٹی سی کی لاہور کے اندر ان میں سے تقریبا ناڈیشن بسے نکارا اور کچھ مقلب روٹس کے اندر چلا دی گئی تھی جس میں ڈیشن بسے جو ہیں وہ نکارا اور مقلب آپریٹر کے ساتھ کچھ کا معاملات ہے کچھ مقلب شہروں کے اندر چلا دی گئی ہیں ملتان ہے پیسل آباد ہے سیالکوٹ ہے اور جو باقی بسے ہیں دو سو بسے چال رہی ہیں وہ اس لاہور کے اندر نہ کافی تھی جنس کی وجہ سے نیرے کے ناظرین لاہور شہر میں شہریوں نے اگر ایک سیشن پر جانا ہے یعنی پوائنٹ پر جانا ہے تو ان کو صرف اور صرف اس پوائنٹ پر چنگچی یا پھر یہ جو مسجاز ہیں یا لوکل ویگن ہیں وہ ہی لے کر جا سکتی ہیں حکومت کی جانب سے درکار جتنی بھی بسے ہیں وہ ان کے متعلقہ پوائنٹ تک ان کو نہیں پہنچا سکتی ہیں کیا بجا ہے کہ حکومت اس بات پر دھیان نہیں دے رہی کیونکہ شہر برمین ناظرین آب یہ ٹرافک دے سکتے ہیں بے ہنگم ٹرافک ہے بے ہنگم موٹر سائیکلز ہیں چنگٹی کی تعداد بہت زیادہ ہے گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ہر ایک کے پاس اپنی پرائیوٹ ٹرانسپوٹیشن موجود ہے جی بلکل ایسے یہ بات اگر کی جائے نا کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہو گورنمنٹ کی طرح سے سہولیات دی جائیں تو یہ رکشے جو ہیں ان کی بھی تعداد کم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ عوام کی بھی مجبوری ہے کہ عوام اس میں مجبورن سفر بھی ان کو کرنا پڑتا پھر ان کے بعد جب جو سفر کرتے ہیں تو جب آپ جو پیچھے روٹس جو چار رہے تھے کہ آپ ان روٹس کو بند کر دیا آپ نے تو ان روٹس کا ایک متبادل آپ نے دیا ہے جیسے کہ آپ نے ادھر سے لاہور کے لاہور سے اگر پرزنپل آپ نے جانا مرید کے تو مرید کے جانے والے ان کے بند کی گئے تو وہ تقریباً ایک دن میں پانچ زار کے قریب لوگ سفر کرتے ہیں لاہور سے مرید کے لاہور سے شہوپورا لاہور سے شرکپور لاہور سے نارنگ منڈی یہ روٹس بند کیے گئے ہیں اور اس کے پاس گجیو مطا سے قصور ہے جس پہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ پاکستان کی وہ آبادی سے یہ ٹاپک بلوگ کرتا ہے جس کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا جس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ناظرین ہم ایک ایسے معاشر سے تعلق رکھتے ہیں ہم ہمارا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر زیادہ تر طبقہ غریب ہے اور زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ متوسط طبقہ ہے اور وہ اپنے پاس گاڑیاں رکھنے کی سہولت نہیں رکھتا لیکن حکومت کی ادم توجہی کی وجہ سے لوگوں میں اب یہ رجحان زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں موٹر سائیکل رکھیں یا اپنے گھر میں بڑی گاڑی اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو چھوٹی گاڑی ضرور لے دیں اس رجحان کو کم کرنا ہے کیونکہ شہر میں ٹراپک بہت زیادہ ہو چکی ہے محولیاتی آلوکی بہت زیادہ ہو چکی ہے آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایوانے بالا تک یہ بات ہو چاہے کہ لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ ان کو کتنی مہیا کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے شامدید کہتے ہیں اس وقت ہم ٹراپک پولیس کی آفیس میں موجود ہیں ایس پی سیٹی محمد آصف صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ساتھی ساتھ شبیر حیدر ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ایک کروڑ بارہ لاکھ کی آبادی والے اس شہر میں ٹراپک کے کیا مسائل ہیں اور ٹراپک پولیس روزارہ کی بنیاد پر چوبیس گھینٹے اور پورا ہفتہ اس بے ہنگم ٹراپک سے کیسے نمٹتی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیپا ہے اور مہکمہ ایکسائز ہے لٹی سی ہے یہ ٹراپک پولیس کے ساتھ کس طرح سے کوڈینیشن میں آیا کوڈینیشن ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ ہم جانیں گے آسے صدیق صاحب سے پرگرام میں ہم آگوک شامدید کہتے ہیں کس طرح سے آپ ٹراپک کو منیش کر رہے ہیں ایسے شہر میں جس کی آبادی روز با روز بڑھ رہی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے بجائے پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کا جو رجحان ہے اس کو استعمال کرنے کا رجحان دن با دن بڑھ رہا ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایک کروڑ گیاران لاک باران لاک کی عبادی ہے اس شہر میں پچاس پچپن لاک کے قریب گاڑیاں ہیں اور سڑکوں کی لیندھ آپ کے آپ نے نوٹ کی ہوگی تو اس کے لحاظ سے ہم اپنے تین ہزار وارڈنز کے ساتھ اس کو جو کہ اٹھارہ سو پچاس گاڑیوں پر ایک وارڈن آتا ہے اس کو ہم منیش کرنے کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے رہتے ہیں اگر آپ سٹیٹسٹیفز دیکھیں تو یہ پچاس سے پچپن لاک گاڑیاں جو ہیں اور یہ جو سڑکوں کی لیندھ جو ہے سڑکوں کی لنبائی ہے اگر ہم کل ملا کے اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو سترہ سو بیالیس کلو میٹر لمبی سڑکیں یہاں پر لہو شہر میں مار ہوتے ہیں تو اب ستائیس سو بٹالیس جو ہمارے تین ہزار کے قریب تو اٹھارہ سو پچاس گاڑیوں پر ایک وارڈن آتا ہے تو اس کو ہم جو آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر گاڑی میں ہر گھر میں اگر دیکھیں گے آپ تو تین سے چار موڈ سیکل ہیں ایک گاڑی ہے اسی ریشو کو اس کی ریشو اس کی انکریز ہوئی ہے کہ ہمارے جو اپورچونٹیز ہیں ہمیں زیادہ ملی ہیں اور وہ لیزنگ افیکٹ ہے ایک سو ربیا دے کے آپ کو موڈ سیکل مل جاتا ہے اسی طرح آپ کو ایک جو ہے نا ٹین پرسنٹ دے کے تو آپ کو گاڑی مل جاتی ہے تو دن پر دن گاڑیوں آسف صاحب قدہ کلامی کے لئے ماذا جاتی ہوں آپ کو ہی لگتا ہے ایک تو لیزنگ کا آپ نے پوائنٹ صحیح بتایا لیکن وہ لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ پر بقاعدہ استعمال کرتے ہیں لفظ کہ ہم زلیل اور خوار نہیں ہونا چاہتے پبلک ٹرانسپورٹ زلیل اور خوار کرتی ہے عوام کو اس سے آپ کتنے متفق ہیں نہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں بلکل متفق نہیں ہوں بغیرہ خاص کر لاہور کی آتھا کہ یہ گلا جو ہے یہ بے بے بلا جواز ہے کیونکہ آپ دیکھیں کتنی اچھی میٹرو سروس ہے سپیڈو سروس کتنی اچھی ہے اور ان ٹرین اس میں ایڈ ہونے والی ہے لٹی سی کی سروس بہت اچھی ہے آہاں اس میں ایک ہے چنگچی کی سروس یہ انسیف ویکل ہے اور غیر قانونی ہے اس کو ڈی آٹی اور لٹی سی کو چاہیئے کہ جلد سے جلد اس کو اس کا کلا کامہ کر کے اس کی ریپلیسمنٹ کریں کیونکہ قانون بن چکا ہے اور انہوں نے کام کر لیا سات کمپنیوں کو ٹھیکہ مل چکا ہے سیمپل اپروو اپروو ہو چکا ہے اب ایکزیکیوشن کی باری ہے اب یہ ایکزیکیوشن اس طرح کریں کہ آپ یہ منادی کرائیں کہ اپنے موٹسیکل رکشے جو ہیں وہ جمع کروائیں اور یہ نئے جو ہیں آسان انسٹالمنٹ پر حاصل کریں تاکہ اور یہ ایک کوڈ یارڈ بنائیں جہاں پر یہ رکشے پرانے جمع کرتے جائیں نئے جو انسٹالمنٹ پر جاری کرتے جائیں میری یہ ایڈوائز ہے ایڈوائز ہے اچھا آج سے صدیق صاحب جس طرح سے آپ نے چنگچی کا ذکر کیا ہے میں آپ کی بات سے متفق ہوں گی کہ جب ہم دوسرے شہروں کی بات کرتے ہیں جیسے کہ کراچی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ لیوش نہیں ہے کدھرے لاہور سے اگر کمپیریزن کیا جائے یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جیسے لٹی سی کی بسز ہیں اس میں آپ کو ایسی بھی مل جاتا ہے آپ میٹرو کی بات کریں اس میں بھی آپ کو ایسی بھی مل جاتا ہے اب شبیر ہم جب بات کرتے ہیں چنگچی رکشے جس طرح سے آسیر صاحب نے کہا ناظرین چنگچی رکشے اور لٹی سی کی بسز یہ ایسی ٹرانسپورٹ ہے جس پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس کا چالان کاٹنے کی جوریسڈکشن جو ٹرافک پولیس لاہور ہے اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے میں کیسے منج کیا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ ٹرانسپورٹیشن ہے جو سب سے زیادہ دھوان اور سوتی آلودگی کا باعث بن رہی ہے جی بلکل ایسی ہے جو اگر بات کی جائے چنگچی رکشوں کی بھی روگ لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وارڈن بھی روگ لیتی ہیں ہمیں وارڈن کو بھی چلان دینا پڑتا ہے اور لٹی سی دبارمنٹ کو بھی اس حوالے سے جو شکایات ملی ہیں وہ سب سے زیادہ یہ شکایت ہے کہ یہ ان کی لٹی سی کی اور ٹرافک پولیس کی آپس میں کوئی فرق آ رہا ہے جس کی وجہ سے کہ اگر جہاں پہ لٹی سی چلان کرنا ہے رکشا ڈرائیور کا وہاں پہ اگر کسی سگنل پہ جا کے رکشا ڈرائیور نے کوئی میس ایف کیا تو وہاں پہ وہ وارڈن بھی اس کا چلان کر رہا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو رکشا ڈرائیور کے لیے وہ یہی چیز آ رہی ہے جیسے بات کر رہے ہیں سر کے پبلک ٹرانسپورٹ کی تو لٹی سی کے اگر بات کی جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ جو اس وقت لاہور شہر کے اندر یہاں لاہور کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ تھی جو لٹی سی کی تھی ان میں سے ڈیرھ سو گاڑی ہیں جو نکارہ سمجھ کے بند کر دی گئی ہیں ان میں سے ستر گاڑی ہیں جو ہمارے ذرائعے بتاتے ہیں وہ گاڑیاں ہیں کہ لاہور کے دوسرے شہروں میں جیسے ملتان ہے فیصلہ بات سیالکورٹ میں چل رہی ہیں ستر گاڑیوں کو یہاں لٹی سی کی بند کر کے ان میں سے ستر سے باقی جو ایٹی ہیں ایک بندہ اس نے بائیک لے لی ہے یا گاڑی ہے اگر اس کے پاس ستاہت ہے تو اس نے گاڑیاں دو دو رکھی ہوئی چار چار بائیک سے رکھی ہوئی ہیں جس کی بہنیاں سے ٹریک کا فلو بہت زیادہ ہے اس کو بھی سوال تھی ہے کہ اس کو فلو کو کیسے کابو کیا جا رہا ہے کابو کیا جائے کہ جیسے آسے سکر سے آپ نے کہا کہ ایک وارڈن آپ کا اور وہ بچارہ بارہ سو تیرہ سو گاڑیوں کو اکیلا کاؤنٹر کر رہا ہے تو آپ کے پاس تجاویز کیا ہیں اس معاملے کے حوالے جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹریفک انجیشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی سلوشن ہوتا ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھائیں جب پبلک ٹرانسپورٹ بڑھے گی آپ دیکھیں گے آپ نے تجاویز نہیں متعلقہ محکموں کو جی ہماری تجاویز چلتی رہتی ہیں ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہم شور بچاتے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا ذریعہ آپ ہیں آپ کے ذریعے سے بھی ہماری آواز متعلقین کے بہنچتی رہتی ہیں ہم تو آواز پہنچا رہے ہیں کیا آپ کو جو نئی آنے والی حکومت ہے ان کے وزراء نے مدعو کیا جو پبلک ٹرانسپورٹ کے ٹرانسپورٹیشن کے وزیر ہیں انہوں نے آپ کو کبھی میٹنگ میں کال دی کہ آپ بھی آئیں اپنے بھی فیڈبیک دیں ابھی تک نہیں روٹین میں میٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں مختلف بشیوز پر نہیں وہ زیادہ تر میٹنگز لیتے ہیں ڈی سی اور کمیشنر صاحب دویجن کے والے سے کمیشنر لے لیتے ہیں ڈسکر کے والے سے ڈی سی لے لیتے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا پلس کو نہیں مدعو کیا نہیں اس میں نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھائیں اور جتنی پبلک ٹرانسپورٹ بڑھے گی اور جتنا زیادہ پبلک اکوموڈیٹ ہوگی اچھے ہوں گے ایس آئرینجمنٹس اتنی لوگوں میں عادت ڈالے گی کوڈینیشن کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہی تھے ابھی تک کوئی وزارت کے حوالے سے آپ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے جو ٹرافک کولیس کا محکمہ ہے اس کی دوسری بات جو ابھی شبین نے بات کی ہے کوڈینیشن کی کوڈینیشن کا مسئلہ میں سی ٹی او لیاکت صاحب سے بھی جب انٹرویو کرتی ہوں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر تو انیشیئیٹیو لے کے لیٹرز جاری کر دیتے ہیں لیکن آپ کے محکموں کی آپس میں کولیبریشن اور کوڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کمیونیکیشن لیک ہے اگر ہم اپنے ماس قوم کی لائنگوش میں بات کریں تو کمیونیکیشن جہاں پہ لات کرتا ہے وہاں پہ کبھی بھی کوئی بھی صدار نہیں آتا تو یہ کمیونیکیشن کیوں کیوں نہیں بہال کیا جاتا جی بلکل آپ نے ٹھیک آ کیونکہ دیکھیں کمیونیکیشن اس لیے نہیں ہے کہ ٹرافک مینیجمنٹ میں گردانتا ہوں فائی ویز پہ جس میں انجیئرنگ ہے جس میں ایڈیوکیشن ہے جس میں انگفورسمنٹ ہے جس میں انوائرمنٹ ہے جس میں یہ تمام پانچوں کے پانچوں جو ہیں یہ تمام ڈیفرنٹ مہت موک سے مطلقہ ہے ٹیپا جو ہے یہ کوئی پلان نہیں دے رہا بلکل انیفیکٹو ہوا ہوا ہے کرتا کیا ہے ٹیپا ٹیپا زمیں ہوتا ہے روڈ انجنرنگ جو جو آپ نے سلپس نکالنی ہے جو چوک روڈ انجنرنگ کرنے کی بات جہاں نئی سڑک بنتی ہے وہاں کا گٹر جو روڈ ہے اس کے لیول سے دو سینٹی میٹر یا تین جو سینٹی میٹر وہ بھی انچہ ہوتے ہیں آپ سینٹی میٹر چھوڑیں انچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد الزام بچارے ڈرائیور پر لگتا ہے کہ ڈرائیور کا گاڑی پر کابو نہیں رہا اور اس کا ایکسٹنٹ ہو گیا وہ اس دنیا سے نہیں رہا جانے فانی سے کوچھ کر گیا تو مسئلہ تو بھی ٹیپا کا تھا نہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہے واسا اور ایم سی ایل ایل ڈی اے اگین کلیبوریشن نہیں کی نا اگین کمیونیکیشن نہیں کی نا ان لوگوں نے آپس میں جس کی وجہ سے شہری بچارہ ہاتھ سے جان دھو بیٹھا دی آپ دیکھیں نا ابھی آپ میں کلو روڈ کو دیکھیں کہ حال روڈ کے باہر انہوں نے واسا والوں نے بنی ہوئی سڑکو کاٹ کے دوبارہ کام شروع کر دی ہے تو جب یہ بن رہی تھی اورنین ٹرین تب انہوں نے کیوں نہیں کیا ہر میک میں نے اپنے تائیں ایک اپنا پلان بنایا ہوا ہے جب ایک پلان چل رہا ہوتا ہے تو سب کو چاہیئے کہ اس میں کلو بلیٹ کر کے تو آپ اس میں شامل ہو ایک ہی دفعہ وہ کام چلے اور وہ جو ہے وہ سڑک ستھ ہی طرح بن جائے اچھا صدیق صاحب وقت کم ہے مقابلہ سکتے ہیں بہت سے مہک میں ہیں جو کہ اس ایشو کے اوپر اگر ایک چھت کے نیچے بیٹھیں گے ناظرین تب ہی یہ معاملات حل ہوں گے مہک میں محلیات وہ بھی آپ کو مدو کرے تو بہت زیادہ جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے میٹنگ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سکول میں چھٹی ہوتی ہے ایک بچے کو لینے کے لیے ایک گاڑی جاتی ہے سر آپ اس بات سے متفق ہیں ایک بچے کو پک کرنے کے لیے یا تو ایک موٹر سائیکل وہاں پہ سکول کے باہر یا کالج کے باہر موجود رہے گی یا ایک گاڑی ایک بچے کو پک کرنے کے لیے رہے گی جس کی وجہ سے دو گھنٹے وہ سکول کے باہر کی سڑک اور وہ کالج یا یونیورسیٹی کے باہر کی سارت مکمل بلوک رہتی ہے جی یہ تو بڑا آسان حل ہے کہ میں ایجوکیشن میں نوٹیفکیشن جاری کریں اور ڈی سی اور کمیشنر یہ رسٹکشن لگائے سکول کے کالجز پہ کہ آپ کے ہاں بچے پرائیوٹ موٹرسیکل گاڑی پر نہیں آئیں گے آپ اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کریں وہ اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کر کے روڈ الائنمنٹ کریں اور تمام کنجیشن سے بچے رہیں مہکمہ ٹرافک پولیس کو کتنا زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے ان دو گھنٹوں میں جب سکول لگتا ہے اور جب سکول کی چھٹی ہوتی ہے مہکمہ ٹرافک پولیس کا تو کام ہے انہوں نے تو اپنا ریگولیشن کے لیے کام کرنا تاہل پبلک بہت سفر ہوتی ہے دیکھیں نا آپ نے انہوں نے گرمیاں بھی آگئی دیکھیں انہوں نے کسی سکول نے کسی کالج نے اور آپ ایڈ کر لیں ایوننگ میں جو آپ کی اکیڈویز ہیں کسی کے پاس گرائیو تھروں نہیں ہے ان اور آؤٹ نہیں ہے یہ ہر بندے نے اپنی پارکنگ بائیر پھینکی ہوئی ہے جس طرح ہمارے اداروں نے بائیر پھینکی ہوئی ہے سکیورٹی کے نام پر سیکرٹری ایڈ کے اندر کتنی پارکنگ ہے ساری بائیر بھینکی ہوئی یہ وکلا نے جو اپنے چیمبرز نیچے بنا لیے پارکنگ کی جگہ پہ وہاں پر ساری پارکنگ اور روڈز پر ہو رہی ہے کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو بہت دور تلق جائے گی شبیر یہ تو صرف ہم نے گاڑیوں کی تعداد پر پرگرام کرنا تھا اور کہاں کہاں ہم چلے گئے لیکن حال ابھی نہیں ملا بالکل ایسی ہے میں دوبارہ وہی سوال کروں گا ستھے کہ آسیب صاحب آپ نا یہ جو مس کمیونکیشن ہے کیا گیپ ہے آپ کے آپس میں لٹی سی کے ساتھ اس سوال کا جواب چاہیے تھا کہ لٹی سی کا اور ٹریفک کا جو ہے میکمہ ٹریفک وارڈن کا آپس میں کیا کمیونکیشن نہیں ہے کوئی گیپ ہے کیا وجہ ہے اس میں کہاں پہ آ رہا ہے کہ اگر لٹی سی وہیں پہ چلان کر رہا ہے اور وہیں پہ ٹریفک وارڈن بھی اگر چلان کر رہا ہے تو اس کا کوئی سدے باب کیا گیا یا اس کے اوپر کوئی کام ہوگا ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ میری رائے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لٹی سی لہور ٹریفک کمپنی جو ہے ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے یہ غیز ضروری طور پر بنائی گئی ہے اور اس کی قطن کوئی پرویین کمپنی غیر ضروری ہے اس کو رن کرتا وہ آگے ان کو جواب دے ہوتے اور پھر یہ انفورسمنٹ ہمارا جو ہے نا وہ حق اور کہتے ہیں کہ ہمارا وہ کیا نام اس کا وہ ہے کہ ہمارا وہ ہے ڈومین ہمیں وہ اختیار دیتا ہے ہمارا اختیار ہے یہ لٹی سی کو تو دینے نہیں چاہیے تھا وہ تجویز کیا دیں گے کیونکہ سیگمنٹ ہم نے کلوز بھی کرنا وائنڈ اپ بھی کرنا تجویز کیا دیں گے ٹرافک پولیس کی لاہور شہر کی ٹرافک کو کنٹرول کرنے پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھانے اور پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کا اجھان کم کرنے کے لیے آصف صدیق صاحب کیا تجویز دیں گے جی میں تو یہی اپیل کروں گا اپنے شہریوں سے کہ آپ خدا رہ اس آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس کنجیشن کو اپنی عذیت کو کم کرنے کے لیے آپ آئیں آئیں مل کر ہم اس کو سوچیں کہ ہم نے آج سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا ہے اپنی گاڑی کو اوائیڈ کرنا ہے مل جائے گی ان کو اتنی تعداد میں اگر تم اوٹسائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں سب چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بس ٹاپ پر چلے جاتے ہیں آپ یقین کریں وہاں پہ تو لوگ نظر آئیں گے بسے تو ہیں نہیں حکومت سے بھی اپیل کریے کہ بسے بھی آنی چاہیے جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہوا سپلائی ہوتی جب یہ ڈیمانڈ بڑے گی تو لا محالہ سپلائی کے لیے تو ہر بندے ابھی آپ اعلان کریں کل ہی سب آ جائیں گے کہ ہم جی ہم اپنی گاڑییں سو ڈالنا چاہتے ہیں ہم اپنی گاڑییں پچاس ڈالنا چاہتے ہیں آپ ایک جو LTC کو انڈر دا امریلہ آف ڈی آٹی اے کریں سیکٹی آٹی اے اس کو سپروائز کریں پھر وہ آپ لوگوں کو انوائیڈ کریں کہ آئیں آپ بسیں ڈالیں اور روٹس جو ہیں بڑھائیں جیسے ہی یہ بسیں ڈالیں گی روٹ بڑھیں گے لوگوں کو کمپیل کریں اور ان کو کمپیل آپ کس طرح کریں گے خوبصورت سے ہالٹنگ پوائنٹ بنائیں آپ کے آپ کے مطابق ابھی کتنی ضرورت ہے اور انجھ ٹرین کو مکمل ہونے اور انجھ ٹرین دیکھیں اتنا بڑا انویسمنٹ ہوئی ہے اور اگر اور انجھ ٹرین مکمل ہو جاتی ہے تو کئی ہزار لوگ فرام کائدہ امیٹر ٹرین ٹو علی پارک ٹھوکر نیاز بہت سارے لوگ اکومیڈیٹ ہوں گے اس روڑ پر اور راستے میں بھی ٹرانزیٹری فیس بھی چلتا رہے گا میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بہت فرق پڑے گا اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ کتنی تعداد میں پبلک ٹرانسپورٹ دیکھ رہے ہیں اور کتنی تعداد میں ابھی مزید شہر لاہور کو ضرورت ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی بلکل میندی میں پہلے تو ایک بات کروں گا سوال ہے کہ اسیب صاحب کے سوال کے اوپر سوال ہے کہ اسیب صاحب کیا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لٹی سی کو یا گورنمنٹ کو یہ خط لکھ چکا ہے لٹی سی کے حوالے سے کہ ہمیں اگر یہ نہیں کہ ڈومین آپ کی بنتی ہے لٹی سی کو نہیں ہونا چاہیے لٹی سی کی کوئی کمیونکیشن کی آپ نے لٹی سی سے اس کا مطلب تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو گیپ آ رہا ہے یہ آپ نہیں چاہتے کہ لٹی سی ہو اور لٹی سی کے چلان کیے جائیں لٹی سی والے چلان کریں لٹی سی کو نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ یہ گیپ آپ کی وجہ سے ہے یا آپ نے کوئی خط لکھا حکومت کو کہ اس کو ختم کیا جائے یا آپ پس میں کوئی معاملات پائیں ہیں جو آپ کے سوال کے اوپر یہ بات آ رہی ہے نہیں یہ خط لکھنے والی بات نہیں ہے میں نے قانون بتایا بلکہ قانون آپ کے مان رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے قانون کے مطابق آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دپارڈمنٹ ہی ختم ہو جانا چاہیے اس کے حوالے سے کوئی آپ نے اپنی تجویز دی ہے یہ کمپنی ہے دپارڈمنٹ نہیں ہے کمپنی کے ساتھ کمپنی کے لیدہ فورس بنائے گی ہے جو چلان کرتی ہے رکشہ ڈرائیورز کا رکشہ والوں کو وہ کمپنی میں چلان کر رہی ہے اس کی فورس بھی اور وارڈن بھی کر رہے ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہیں وہ بچارے پانچ سو روپیہ ڈیلی کا کمہ رہے ہیں ان پانچ سو کے اوپر وہ اگر پانچ سو یا سات سو روپیہ چلانک دیں گے ازرائیوری ٹی سی کو بھی وارڈن کو بھی تو ان کے لیے کیا ہے پہلے تو رکشہ والے بچارے نہیں ہیں جو بھی جو تو مزدور ہے نا مزدور ہی کر رہے ہیں بھائی وعب کے مجید گوری صاحب سن رہے ہو نظر میں تو یہ ہے نا کہ وہ بچارے اس لیے یہ سنس میں کہہ جائے گا کہ غریب آدمی اگر پانچ سو روپیہ ڈروزانہ کا کمہ رہا ہے وہ چاہے آپ سمجھلنے کو وائیلیشن کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں قانون کے وائیلیشن کر رہا ہوگا آخری کیونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے سیگمنٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خط لکھا نہیں ہم نے خط ہم نے تو اس کا خط جو ہے کس کو لکھنا ہے نہیں حکومت کو بتانا آپ نے کمیونکیٹ کھڑنا ہے سر یہ کہا رہے ہیں کہ آپ کے مطابق ہے کہ وہ ڈومین آپ کی بان رہی ہے لٹی سی کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ اس کے اوپر کام کرے لٹی سی ڈبارٹ میں آئیے کہ یہ کمپنی نہیں ہونی چاہیے آیا میں جواب دیجئے جلدی سے یہ چلاند کے اوپر بات ہو رہی ہے اسے والے سے آپ کیا کہیں نہیں یہ چلاند کا اختیار ان کو نہیں ہونا چاہیے وہ ایڈنٹیفائی کریں اس میں میرا خیال ہے کہ شاید اس ویٹیو آفیس سے کوئی لیٹر جاری ہوا ہو یہ دیفنیٹلی ہوا ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ یہ کمپنی صرف انتظام کرے بسیز کا ان کی سہولتوں کا اور وہ ان کو رن کریں ایز ای کمپنی کہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ٹرانس بورٹ جو اختیار قانون کا نائنٹین سکسٹی فائیو نائنٹین سکسٹی نائن میں پولیس کا ہے وہ اختیار استعمال کریں تو تب یہ ٹھیک رہے گا دو ایک چیز کو دو دو بندے کریں گے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو بہت شکریہ آسی صدیق صاحب شبیر ہمارے ساتھ ہی ابھی رہیں گے ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے ہم نے پبلک سے ٹرافک پولیس آفیسر اور اب ہم نے وزیر کے پاس جانا ہے محمد جہانزیب خان کھیچی صاحب ہیں جو کہ وزیرے ٹرانسپورٹ پنجاب ہیں آئیے بریک کے بعد ان کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے بھی یہی سوالات پوچھیں گے کہ وہ شہر لاہور کے لیے فیوچر میں کیا پلانس رکھ رہے ہیں اور اورینج ٹرین کا مستقبل کیا ہے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدیر کیہٹے ہیں عوام سے بات کرنے کے بعد سڑکوں کا احوال دکھانے کے بعد ٹرافک پولیس سے بات کرنے کے بعد اب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں محمد جہانزیب خان خیچی صاحب جو کہ وزیر برائیٹ ٹرانسپورٹ پنجاب ہے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیر کیہتے ہیں ساتھی ساتھ ہماری نمائندے شبیر ہیڈر نے بھی ہمیں جوائنڈ کے ہے جو کہ بہت سارے سٹیٹس لے کر ہمارے سامنے موجود ہیں پروگرام میں بھی آپ کو خوش آمدیر کیہتے ہیں سب سے پہلے خیچی صاحب ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ پنجاب نے گزشتہ دس سالوں میں ایک چہرہ دیکھا تھا وہ خادمِ آلہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو وہ تھے شہباز شبیر صاحب انہوں نے جو پنجاب کو بلخصوص لاہور کو سڑکوں کا جال دیا اس کے علاوہ ان کے جو تین پروجیکٹس تھے جن میں پبلک سرویس کے لیے بس سرویس تھی اس کے علاوہ اورنج ٹرین اور میکرو ٹرین سب سے پہلا تو فوکس پاکستان تحریکہ انصاف ابھی صرف سات مہینے گزر چکے آپ کی دور حکومت کو ابھی پورے پانچ سال یعنی کہتے ہیں فلم ابھی واقعی ہے تو کیا پلان ہوگا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب کی ٹرانسپورٹیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ پیشے دس سال نیا شباز شنی صاحب کو کمیون لی کو حکومت ملی اس میں انہوں نے جو کچھ میں نے آکے اس میں فیل کیا ہے انہوں نے سارا فوکس صرف لاہور کچھ جاتے ہیں اور جو ہمارا فوکس ہے وہ ہم پورے پنجاب کو اس میں لے رہی ہیں اور خاص طور کے اوپر جو ذکر کر رہی ہیں آپ کی پیٹو کے حوالے سے یا اوریج لائن کے حوالے سے بلا شبہ یہ ایک آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ اچھے پروگرام ہیں لیکن جس انداز سے نون لگ نے کیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالی نشان ہیں ہماری میڈیا بھی اس کے نشان دائی کر رہی ہے اور میں نے خود بھی جب ڈپارٹمنٹ سنبھال ہے اور میں نے فیل کیا ہے کہ اس میں جو ان کا مقصد ایک یہ بھی تھا جو انہوں نے کیا اور دوسرا جو مقصد تھا اس میں سے کمانا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل ایک انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر یہ پروگ کرنا چاہیے کہ جو منصوبے بہت کم لاغت میں ہو سکتے تھے اس کو بہت زیادہ لاغت سے اس عوام کے اوپر بوجھ جالا گیا ہے اب فور دن حصال کے طور کے اوپر اگر لاہور کے جو ہمارے دوست ہیں ہماری عوام ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں لیکن ایک حدود خبکے کو سہولت دینے کے لیے اتنی ہیوڈ اماؤنٹس جو ہم نے یہاں پر خرچ کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جنوی پنجاب سے میں بلانگ کرتا ہوں میرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ جو سبسیڈی پنجاب گورنمنٹ یہاں کے اس سسٹم کچھانے کیلئے دے رہی ہے وہ سبسیڈی ہمارے بھی لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہاں پر کی جاری ہے تو ہمیں بھی اس کے اوپر بڑا سخت اعتراض ہے اعتراض ہے خیل کے کچھت ساتھ اس طرح سے آپ نے کہا کہ پروجیکٹ بنانے کی پیچھے جو مین مقصد تھا وہ پیسے کھانا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیسے کھانا وزیراعلا کے لیول یعنی وہ خود بجاتے خود اس کے اندر انوالف سے بقول آپ کے یا پھر وہ نیچے والا عملہ اس میں انوالف تھا دیکھیں میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون انوالف تھا یا کون نہیں تھا اور نائی میں نے یہ کہا ہے کہ شباز شریف انوالف تھا اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ آپ کو لگتا ہے ایسا اور انویسٹیگیشن آپ کروائیں گے اور جل کے بلکل میں فیل کرتا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ جو ہیٹرو اس وقت ہم چلا رہے ہیں صرف اس کے اٹھائیس کلومیٹر کوریڈور کی صفائی کا چالیس کروڑ بیا سالانہ ٹھیکا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں ہیں یا میڈیا نے اس کو سکروب نہیں کیا اب یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چالیس کروڑ ایک بہت بڑی ہیوڈ اماؤنٹ ہے اور اگر ہم اس کو پچھلے چھ سال کے اوپر اگر لیں تو یہ کم از کم یہ دو سے اٹھائی بلین روپیز بنتے ہیں صرف صفائی کی ماد میں اور اس کے اوپر اپنا میکنزم بنا سکتے تھے جو صرف پانچ سات کروڑ پر میں ہم اپنی مشینزی لے آکے اس چیزوں کو جنوبی پنجاب کا یہاں ذکر کیا ہے ہم پورے پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس صرف لاہور پہ تھا جو کہ زیادتی تھی دیگر شہروں سے پنجاب کے بلخصوص جنوبی پنجاب سے صرف آپ جنوبی پنجاب سے ہیں ہمیں تھوڑا سا احوال بتائیے کہ کیا جس طرح سے لاہور میں جوب اپرٹینٹیز پڑھائی کی اپرٹینٹیز ہیں اور دن با دن لوگوں کا رش صرف لاہور شہر میں بڑھ رہا ہے پڑھائی کے لیے آنے کی غرض سے اور اس کے علاوہ نوکریوں کی غرض سے کیا جنوبی پنجاب جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی اس قدر رش ہے آبادی زیادہ ہے اور اسی طرح سے جس طرح سے لاہور کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے جنوبی پنجاب کو بھی اسی طریقے سے اسی شدت کے ساتھ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے جی بلکل جی آپ صحیح نشاندہی کر رہی ہیں ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جنوبی پنجاب میں ہمارے تحریک انصاف کا انتخابی مہینوفیسٹو یہ تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے جس کے پر ہماری جو پارٹی ہے بلکل اس کے پر فوکس کی ہو گئے اور انشاءاللہ ہم اپنی عوام سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنائیں گے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی عوام کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے سلیلی ٹرانسپورٹ بیٹھا کے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کس قدر اشار ٹرانسپورٹ تو ہمیں پورے پنجاب میں ضرورت ہے جس لیول کی ہم ٹرانسپورٹ سپیڈوں اور ویڈا ملتان میں چل رہی ہے میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے پانچ سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے اربانی کی اور میں یوں ہی پانچ سال میرے پاس یہ مجھتے رہی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے پورے پنجاب اور بالخصوص جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بھی ہم اس لیول کی ٹرانسپورٹ سولت گرور پرانتے ہیں ایک منسٹر جب ہم بنتے ہیں آپ کے دل میں بھی کوئی خواہش ہوگی کہ ٹرانسپورٹ کیونکہ آپ کا یونرہ ہوگا اس لیے آپ کو یہ وزارت بھی ملی ہے آپ کے درین پروجیکٹ کیا ہے اس وزارت سے ریلیٹڈ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرے درین پروجیکٹ یہ ہی ہے کہ تمام ہمارے صوبے کی عوام کو بائزت سب سے پہلے ہماری عوام کے ساتھ ہر اگر آپ اپنے ڈی کلاس سٹینڈ پر چلے جائیں گورنمنٹ سٹینڈ پر چلے جائیں تو وہاں پر ملک سر یہ تھا اس میں ٹرین شامل ہوگی بس شامل ہوگی آرڈنس ٹرین شامل ہوگی میکرو شامل ہوگی کیا مطلب اس طرح کا کوئی پروجیکٹ آپ کا ڈریم پروجیکٹ ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ بس سرویس ایسی شدو ہو یا کوئی میکرو شدو ہو میری خواہش ہے کہ سپیڈ آتھ کے اوپر پورے پنجاب میں ہم ایک ایفیشنٹ کمفرٹیبل اور ایک کام کیمت کے اوپر تمام عوام کو ہمیز تولک پنچھیں کام تھوڑا سا کرنا شروع کیا جس کے اوپر ہم اس وقت اپنے بلکی ورکنگ کر رہے ہیں اور انقریب ہمارا ایک اینڈر بھی دے رہے ہیں کہ تمام پنجاب میں ہم لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ لوس ہب سیڈی کے اوپر بلکہ ہب سیڈی پری ہم ایک آرڈن لے کے آ رہے ہیں جس کے بعد پورے پنجاب میں ہم ایک اچھی ٹرانسپورٹ سرویس فرامتہ ہوں سر آپ کی اجازت سے ہم شبیر ایدر کو بھی شاملے دکھتگو کر لیتے ہیں میں سب سے پہلے جو سوال کروں گا جہاندین خان کھچی صاحب سے وہ یہ ہے کہ سار نے بات کی ہے سب سیڈی کے حوالے سے تو سر ٹرانسپورٹ کا جو سلانہ سب سیڈی بجٹ دیا گیا ہے ٹرانسپورٹ وہ تقریباً دیا گیا ہے چودہ عرب چھپن کروڑ بیالیس لاکھ اکتر ہزار پی ہے تو یہ سلانہ ہے چھتیسے جلاکھ کا ان میں سے اگر بات کی جائے تو میٹو کی خالی بات کی جائے تو میٹو کا جو ہے میٹو سب سیڈی وہ ہے بارہ عرب اکانوے کروڑ اکانوے لاکھ چیوہ والیس ہزار پی ہے جو میٹو کو دیا جا رہا ہے یہ بجٹ سب سیڈی بجٹر ٹرانسپورٹ کا جو سلانہ بجٹ ہے چھتیسے جلا میں ان میں سے میٹو کے اوپر تقریباً کچھ تیرہ عرب ہم بجٹ دے رہے ہیں اس میں اگر روزانہ کی بات کرتے ہیں تو لاہور ملتان اور پنڈی میں جو میٹو چال رہی ہے اس میں پنیاب حکومت دے رہی ہے تین کروڑ تین کروڑ ترپن لاکھ چورانوے ہزار نو سو پندرہ روپے اس کو کیسے ہم مینج کریں گے کم کیا جا رہا ہے اس سب سیڈی کو بھی پہلے تو بات ہو رہی کہ پہلے ہی اتنا زیادہ ہے تو یہ تین ساڑھے تین کروڑ روزانہ کی سب سیڈی میٹو کو دے رہے ہیں اس طرح کیا کہنے جی بلکل آپ صحیح آپ نے نشاندہی کی ہے اس میں اسی کر دوں یہ چھتیس لاکھ کیلئے نہیں ہے یہ ساری سب سیڈی ہم ان تین پروجیکٹس کے لیے ہی گورنمنٹ آف پنجاب سے لے کے اور پھر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پر یہ پی ایم اے کے پاس جاری ہے اور یہ بہت بڑے ہیوڈ اماؤنٹ ہے اور میں انشاءاللہ اس کے پر کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب سیڈی اس میں بھی ہم کمی لے کے آئیں اور اس کے اوپر مختلف پروجیکٹس ہیں اس کے پر ہم کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بیفور جون ہم اپنا ایک پلین دیں گے جس کے پر موجودہ اگزسٹنگ جو سسٹم ہے اس میں ہم سب سیڈی کو انشاءاللہ ضرور کام کریں ایک سوال میرا اور تھا کہ سلانہ ٹرانسپورٹ کا جو مالی یعنی کہ جب حکومت آئی اس وقت بہت مالی مشکلات بھی تھی مشکلات کے شکار بھی تھی تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو مالی مالی سال اس میں سلانہ ٹرانسپورٹ کا جو برجٹ رکھا گیا تھا وہ چونتیس ارب پچاس کروڑ روپے رکھا گیا تھا یہ چھتیس ازلا کا تھا اور اس میں یہ آٹھ ماہ کا جو بجٹ دیا گیا پیش کیا گیا اس میں اگر بات کی جائے تو چھتیس ازلا میں سے ایک زلے کے ایک پرجکٹ کے اوپر ہی تیتیس ارب پچاسی کروڑ روپے مختص کیا گیا ہے کیا باقی یعنی کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایک پرجکٹ کے اوپر یہ مختص کیا گیا ہے یہ پورے منسوبے کا بجٹ ہے تو وہ بجٹ ہے وہ ہے منسوبہ اور ہی میں الائن ٹرین میٹو ٹرین ہے اس کے اوپر تیتیس ارب پچاسی کروڑ روپے دیا گیا تو باقی جو جلائے ہیں چھتیس ازلا ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کے اوپر بجٹ کونس ہے دیکھیں یہ جو بجٹ کے آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ وہ بجٹ ہے جو حکومت پرجاب سب سٹیٹی کی محد میں ان منسوبہ جات میں دے رہی ہے اس وقت یہ منسوبے تین جگہ پر چاہ رہے ہیں اس میں ملتان لاہور اور ہنڈی جی یہ جو چھتیس ارب روپے آج جس کا دیکھر کر رہے ہیں یہ اورنج لائن ٹرین کے پر خرد کیا جا رہا ہے جو بہت میں بھی سمجھتا ہوں بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر ہیوڈ انویسمنٹ پہلے ہی آلیڈی ہو چکی ہے اور اگر ہم صرف اس بات کے اگر پی ٹی آئی کی نیگٹیو سوچ ہوتی تو ہم اس منسوبے میں سے کچھ نکال کے اس کو ختم گیا اس کو روپ سکتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دیو کا پیسہ نہیں یہ عوام کا پیسہ اور اس کے اوپر اتنی انویسمنٹ ہو چکی ہے تو اب ہمیں اس کے اوپر فوکس کر کے اس منسوبے کو کامیابی سے چلانا چاہیے کیونکہ جو اورنج لائن ٹرین ہے ابھی اس کے سٹیڈنگ کمیٹری بھی نہیں بنی ہے نہ ہی اس کا چیئر پرسن ہے تو میڈیا رونوٹ نو کہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے آپ کیونکہ وزیرے ٹرانسپورٹ ہیں تو کیا آپ ہمیں کوئی ٹائم بتا سکتے نہیں کہ اس سے ایک ڈیڈ لائن ٹرین کورٹ میں ہی دی گئی ہے اب ٹی اے میں اس کے اوپر جندہ کام کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اسی دیٹس میں یا انقریب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں ہم اورنج لائن کو چلتا وہ ضرور دیکھے گئے جو بات میں کر رہی تھی ماحولیات کے حوالے سے ٹرانسپورٹ تو آپ کی وزارت ہے لیکن اس ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ماحولیات کو جو نقصان پہنچ رہا ہے پہلے لاہور شہر کا آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر تھا لیکن میڈیا کے آواز اٹھانے کے بعد محکموں کے کام کرنے کے بعد دسویں نمبر پہ لاہور شہر کا آلودہ ترین شہروں میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر سر ہم اس پو اس لسٹ سے اپنے شہر لاہور کو نکال سکتے ہیں اگر تو ہم ٹرانسپورٹیشن کے اوپر دھیان دے دیں جب کالیج سکول یونیورسٹی میں چھٹی ہوتی ہے تو ایک بچے کو لینے کے لیے ایک گاڑی وہاں موج ہوتی ہے کہ دو گھنٹے کے لیے وہاں پر بلکل ٹرافک جام رہتی ہے جہاں پر بلوکیج بھی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بلوک بن جاتا ہے آلودگی کا تو ہمیں بچوں کو بھی اچھی ٹرانسپورٹ دینی ہے تاکہ وہ سکول اور بھر کے درمیان وہ ٹرانسپورٹ استعمال کریں اور بجائے یہ کہ پرائیوٹ گاڑیاں ان کو لینے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے عوام کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری ہمیں یہ بھی بڑی کمپلیکیشن رہتی ہیں اس میں عوام کو بھی اتنا ساتھ دینا چاہیے ڈپارٹمنٹس کا جس طرح کے ڈپارٹمنٹس کو کام کرنے تاہیے اب یہ دھوان چھوڑنے والی گاری ہیں ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا عوام کو بھی فوکس کنا چاہیے اور اس کے پر انشاءالہ ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ آپ کی اس نشاندہی کے اوپر ہم بھی ورکنگ کریں گے کہ ہم بچوں کو کس طرح اسے پسیلٹیٹ کریں ایش عبیل میکمہ ٹرانسپورٹ کو تجویز مانگی ہے کہ کیا لٹی سی کو بند کیا جائے یا نہ کیا آپ کے مطابق لٹی سی ڈپارٹمنٹ کو بند کیا جائے یا نہیں اس کے پر ورکنگ ہو رہی ہے اس کے پر آن قریب آپ کو بتائیں گی کہ کیا سرپرائز ہے بند ہو رہی ہے یا پھر مطلب کیا انڈیکیشن کیا دیں نہیں میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ اس کے پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اس کو بند کرنے کے مطلب کیا جائے یا پھر بند کرنے کے کوئی سوچا جائے کیا پلان کیا ہے ویسے آگے فردر کیا کیا جا سکتا ہے یا کوئی نئی کمپنی دی جائے گی پروجیکٹ نہیں دیا جائے گی آپ کو یہ میرے خیالے فیل ہونا چاہیے کہ ہم بڑے پوزیٹیو لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہماری پروچ بڑی پوزیٹیو ہے اس کے لئے کوئی اچھا اور پروجیکٹ لانے چاہ رہے ہیں یہ آپ کی سوچ ہوگی میرے لیے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے پر ورکنگ کر رہے ہیں جب ہماری ورکنگ کمپلیٹ ہوگی تو پھر میں کچھ کروں گا بہت شکریہ محمد جہانزیف خان کچی صاحب آپ کا اور شبیر اردر آپ کا ناظرین آج کے پرگرام میں ڈیٹیلڈ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور اس سے لیلیٹڈ ماحولیات کے حوالے سے ہمارے شہر لاہور اور بھی خصوص صوبہ پنجاب کو بہت زیادہ ضرورت ہے ٹرانسپورٹیشن کی اور اگر تو پبلک ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہو جائے گی تو ہمارا صوبہ جو ہے وہ ترقی کرے گا جس طرح سے اس نے بہت کم عرصے میں ترقی کی منازل تین کی اور اس معاملے پر تمام تر جو سوالات سے ہم نے وزیر سے جانے ہیں اور ان کا پوزیٹیف رسپونس بھی دیکھنے کو ملا ہے آج کے پرگرام ٹاپ سٹوری سے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات